اپنے ٹویٹر پہ اور اپنے فیس بک پہ اعلان کیا تھا کہ سندھ کے اندر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے سترہ تاریخ کو اور اس کو کافی دن ہو گئے ہیں اور مجھے بہت ایز 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 سرجن میں بہت کنسرن ہوں کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے لوگ ڈاؤن ہونے میں کیونکہ یہ یہ جو وائرس ہے یہ ہر نو مہینے بعد بچہ نہیں دیتا ہے یہ ایکسپونینشلی گرو کرتا ہے اور اسے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میں اپنے سارے سٹاف کو بھی کہا ہے اپنے ہلکے بھی بولا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی ناف سے نیچے رکھیں اپنے امبلائکس سے نیچے رکھیں کیونکہ یہ ہاتھ سے ہی پھیلتی یہ جرہ سیم اور میں آپ کو ایک بہت سمپل طریقہ بتا رہا ہوں یہ چھوٹی ڈیٹول کی بوتل ہے اس میں پچاس مل ہوتا ہے صرف پچاس مل آف ڈیٹول ہے اور اس کو آپ ایک لیٹر تک میں بھر سکتے ہیں ایک لیٹر تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ صرف اس پچاس مل ڈیٹول کو اس کے اندر بھر دیں گے تو اس کا کلر دیکھ رہے ہیں کیسا یہ ہو گیا پانی ٹائپ کا ہو گیا اور پھر اس کو آپ پکڑیں گے پلیز اور پھر آپ کو صرف یہ کرنا ہے جو ہائی سرفس ایری آز ہیں ادھر دروازوں پہ ہینڈلز پہ گھر کے دروازوں کے اندر گھر کے بھار کے درواز بھار کے دروازے ہر جگہ کے دروازوں پہ صرف آپ کو اس طرح سپریے کرنا ہے میں آپ کو کرکے دکھاتا ہوں اور یہ جیسے آپ کو فور ایجیمپل فور ایجیمپل میں گاڑی دکھانا چاہوں گا اس گاڑی کے ہینڈل ہے یہ سب سے خطرنا کے علاقہ ہے ادھر سے دروازوں سے لگتا ہے تو قریب کریں گے تو یہ تبک جاگا نیچے دور رکھ کے اس طرح سپریے کرنا ہے آپ کو سٹیرنگ ویل تک پہ کرنا ہے کیونکو لوگ بھول جاتے ہیں ہم لوگ وزیرا adam نے کہا کہ لاؤکڈان نہیں ہونے چاہیے لیکن سندھ میں جو ہے لیکن یہ دس اس بیونڈ پولٹیکس ابھی میں از ایمپی بات نہیں کر رہا ہوں میں از ایم ہون بیگ بات کر رہا ہوں میں اینگر میں کام کیا ہے میں نے اینفیکشنز ڈیززز میں بھی کام کیا ہوا ہے یہ ایز ایومن بیگ کام کر رہا ہوں نہ میں پیپلز پارٹی کی کچھ بھی نہیں نہ پی ٹی آئی نہ ایم کیو ایم نہ کوئی بھی پارٹی ہو ایز ایومن بیگ بات کر رہا ہوں سندھ میں لوگ ڈون ہونا چاہیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے باس راشن اتنا فرام کرے کہ کوئی بھوکا نہیں مرے جتنا کر سکتے ہم لوگ کرنا چاہیے اس وقت میں تو یہ میں نے تو یہ تک کہا تھا لوگوں نے مجھے چپ کرنے کی لوگ کب کوئی سوچے تو سیئی ساری بات ہیں ہم نے آپ نے ابھی بتایا یہ ڈیمو کر کے تو یہ تو بہت آثان طریقہ تو اس سے پہلے کیوں میں بتایا گیا بھائی میں نے تو بہت پہلے یہ بات اپنے ہلکے میں بھی کہی تھی اور اب میں نے فیس بک بھی ڈالی ہے ماشاءاللہ ہم نے شہرنگ بھی ہوئی ہے وہاں سے یہ کوئی گمک نہیں ہے اس میں کوئی شو بازی نہیں ہے یہ سمپل سی چیز ہے نہ مہنگی چیز ہے تھوڑا سا ڈیٹال ڈالا پچاس من اوپر پانی بھر دیا ایک لیٹر تک پانی بھر سکتے ہیں اور بہت لوگ فالو کر رہے ہیں اور اسی سے وائرس مرے گا میں نے میں نے بار فلوٹ کی اپنے دوست احبابوں سے کہ میں نے تو یہ تک کہا تھا کہ سوزوکی لے لیں کھلیوی اور پیچھے مسٹ فین لگا دیں مسٹ فین جو نہیں ہوتا جو مسجدوں میں ہوتے ہیں جو گرمی ہوتی ہے ہوتلوں میں باہر لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ پانی ڈال کے میں تکاروں گلی گلی میں سپریے کریں اس طرح تو یہ کم سے کم جو بھار کی سڑکیں ہیں جو بھار کی دروازے ہیں بھار کے موٹر بائک سے کم سے کم وہاں پہ تو یہ اس کو کابو پاسکے ہیں دیکھیں یہ کورونا ایک وائرس ہے لوگ مجھ سے میرے پاس تقریباً آج تقریباً دوست ہو جیسے تین سو میسیج آئے ڈاٹر صاحب ہم کونسی انٹی بائیٹک لیں یہ انٹی بائیٹک اس پہ اثر نہیں کرتی یہ اگمنٹن ہو گئی یہ سپرو فلوکسسن ہو گئی یہ ایک ہی چیز سے بچتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو مو پہ نہ لگائیں اور مو کو اگر ہاتھ لگائیں تو ہاتھ دھو کے لگائیں یہ آپ ہم تو ینگ جو حضرات ہیں ہم لوگ تو سروائیو کر جائیں گے مگر ہمارے گھر میں جو نانی دادی بھپی جو سٹیروائٹس پہ ہیں جو کینسر پیشنٹس ہیں جو کیمو تھرپی لے رہے ہیں جو امیونو کمپرمائزڈ ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں ان کی مجھے بہت زیادہ فکر ہے اگر آپ کمپیرزن کریں گے اٹلی سے جو سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی ہیں پاکستان زیادہ دور نہیں ہے جو ہمارا ٹرینڈ جا رہا ہے وہ تقریباً ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہے ابھی ہم لوگوں نے پلیٹو بھی ریچ نہیں کی ہے تو اس کو بہتر میں بہرحال لوگ ڈاؤن کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ ایز ای ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اور پھر دفنانے کا انظام کر رہے ہیں وہ وقت کا سوچیں میں تو وہ سوچ سوچ کے دل میں خوف آتا ہے